پرانایام کراتے ہیں اور ایک ایک بیماری کو مٹانے کا رہن سے بتاتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ سوامی رام دیو کوئی راستہ کہاں سے مل گیا یہ باقی دنیا باوڑی ہے بھائی باوڑی ہے یا شانی ہے یہ پتہ نہیں ہے ہم کو لیکن اس دنیا کے کےول بھوتک درشتی رکھنے والے کےول میٹلیسٹک درشتی رکھنے والے لوگوں کو جو یوگ ویدیہ سے ادھیاتم ویدیہ سے رشی ویدیہ سے وید ویدیہ سے ونچیت ہیں ان کو یہ راستہ نہیں پتا ہے بس اتنی بات دھیری دھیری پتہ لگے گا ان کو بھی پرکاش ہوگا انلائنٹمنٹ تو چلتا رہتا ہے الگلہ پرکارک پرکاش دنیا میں چلتا رہتا ہے چلو لمبے گہرے شواس بھرتے ہوئے آج یہ سارے رہسے کی پرتے ہیں ادھیڑتے ہیں اکھاڑتے ہیں ہٹاتے ہیں بے پردہ کرتے ہیں یہ سارا سچ ہرن مین پاترین ستیا سیا پی ہی تم مکھم تتوم پوشن اپا بھرنو ستیا دھرمائی دریشتے ستیا حکامہ انڈرتا پی دھانا ستیا اجھل ہے بھسری کا پرنائیم کرتے ہیں اب سچ کے اوپر کچھ پردہ سا آ گیا ہے اب اس کو بے پردہ کرتے ہیں جھوٹ کو بے نکاب کرتے ہیں تو بھسری کا پرنائیم کرتے کرتے جن بڑی بیماریوں سے لاکھوں کروڑ لوگ پی ڈیتے ہیں ایک ایک بیماری کا جب آنکڑا دیکھتے ہیں کی اس روگ سے کتنے پی ڈیتے ہیں تو ایک ایک روگ سے ایک ایک روگ سے پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ اسے لے کر کے پچاس اور کسی سے تو نائنٹی نائن پرسنٹ تک لوگ پی ڈیتے ہیں جیسے سٹریس ہے یہ تو سمیہ آگئے پتہ نہیں کیسا لمبے گہرے شواس اور پھر ساتھ ساتھ میں دیوی بھاو چیتنا جیسے کلمہ نے بتایا تھا مولادھار سے سہسرار تک سہسرار سے لے کر کے مولادھار تک دیوی جیوتی کا دیوی شکتی کا دیویتا کا آدھان ایک مدرہ وشیش میں بیٹھ کر کے پورا پڑھنایا ایک انوشتان کی طرح کرنا اور کچھ مول بھوت تتو ہیں کچھ مول بھوت تتو ہیں کچھ مول بھوت ستے سدھانت ہیں آروجہ کے مول تتو مول سدھانت ہیں ہم یہاں پتنجلی یوگ پیٹھ میں نرامیم میں یوگگرام میں جو کچھ یہ چلا رہے ہم آروجہ کا ابھیان آندولن اس میں کیا کرتے ہیں ہم شریر کو اندریوں کو من کو پران کو آتما کو پرماتما کو جو ایشوری شکتی ہے اس کو اوثر دیتے ہیں اُبھرنے گا بس یہ کام کرتے ہیں تو یہاں ایک تو آپ کو اُپواز کراتے ہیں کھالی جگہ تو دو کام کرنے کے لیے اُپاسنا کراتے ہیں اُپواز اور اُپاسنا یہ اُپواز میرے ساتھ بولو اُپاسنا یہ بڑی تتو ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے تتووں کا جو مول تتو ہے مول سدھانت ہے اُن کو میں تھوڑا سا شابدک احبیوکتی دے رہا ہوں اُپواز کراتے ہیں اُپاسنا کراتے ہیں اور آپ کو شانت رہنے کے لیے بار بار نردیش دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا دھیرز رکھو پرمات مانے پرتیک وقتی میں بینا کسی بھید بھاو پکشپات کے انت جیان شکتی سامرت ساری دیویتائیں جو آپ کے لیے ضرور رہتا ہے آپ کی بھیتر انبیلڈ کی ہوئی آپ کی اسططوں میں آپ کی بھیتر انت سامرت کیا ہے بولو لیکن یہ سب سے بڑا آشریہ ہے کہ اپنے بھیتر کے انت سامرت کو جانانے والے جگانے والے برلے ہی ہیں باکہ تو اپنے آپ کوئی باوڑا مان بیٹھے میں گریب ہوں میں درید رہوں میں رونا دھونا چل رہا ہے میں روگی ہوں خبردار کوئی اپنے آپ کو روگی کہے گا کیا بولا میں روگی نہیں ہوں بولو میں روگی برے سامجی کیوں صبح صبح جھوٹ بلوارے ہو دس دس بیس 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 بیمارے جھوٹ نہیں بولا رہا ہوں یہ شریر میں اندریوں میں من میں پران میں روگ آ گئے ہیں یہ تم نہیں ہو تم مولتہ نتے شد بدہ مکتہ صبح سچی دانند سروپ آتما اور آتما کبھی روگی ہوتا نہیں ہے تو پھر یہ روگی شریر ہو گیا تو ہٹ جائے گا اس میں سے روگ تم اپنے آپے میں تو آؤ اپنا آپا کیوں کھوتے ہو تم روگی نہیں ہو صبح اور شریر کا بھی روگ صبح نہیں ہے آرگ یہ ہی اس کا صبح صبح اس کو کہتے ہیں جو سب میں ملتا ہو یہ دی روگ صبح ہوتے تو سو میرے رامدی کو بھی بی پی شوگر تھائریٹ گیس کب جیسی سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن کینسر ہوتا کرتو سب یکو ہوتا کرو سب بسری کا پانی پانی ہم نے یہاں بنا رکھا سب سے زیادہ پلاتے ہیں ہم یہاں گلوئی کا پانی کو من سو پی سکتے ہیں تردوش نہ سکے جن کو کف کولڈ ہے جیسے یہاں لکشیتہ بیٹی کو بتایا تھا نا کرو بیٹا چپچا کامت بیٹھو ڈیوے پہ کئی پانی پھلایا اس کی مانو اس کو دن بر سب سے ہم تو سا ساری کارا پھلایا میڈیکیٹیڈ وارٹر دیتے ہیں میڈیکیٹیڈ ائر یہ ہمارے جو سنیاسی بیچ بیچ میں یہ تو ہون تو ہوئی رہا ہے یہاں پھر ہون میں گگل گلوئ اس میں باکوچی آروج وردک روگ نیوارک کیٹ ناشک آیو شوردک گھی گائے کا گھی ایک دن میں نے بولا تھا میں نے ایک مہاتما سے پوچھا میں نے کہ مہاتما بہنس کے گھی سے کوئی بھگوان ناراج ہو جاتے ہیں گائے کے گھی سے ہون کیوں کرتے گائے کے گھی میں سب دیوتا وں کا آواز اس لئے گائے کا گھی سے عون کرتے تو سارے دیوتا پرسند ہوتے اور سارے دیوتا پرکٹ ہوتے اور بھینس کے گھی سے عون کرنے سے مہی ساسور پرکٹ ہوتا ہے اور گائے کے گھی سے مہی ساسور مردنی پرکٹ ہوتی ہے بس سریکہ پرنائیم کرو تو لمبے لمبے شواس یوگ تھہرابی ہے یہ تھہرابی ہے یہ نیچر و پہتھی کے الگ تھہرابیاں ہیں اور ایک ایک تھہرابی کے اوپر ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں پر اس کا پریوک کیا ہوا ہے اور جو پرینام ملا اس میں پریشکار کرتے رہے تو یہاں آپ کو میڈیکیٹڈ وارٹری پینا ہے اور جن کو بڑی بیماریاں ہیں وہ یہ دو چار مہنا یہ پریوک کر لینا میں کہتا ہوں ایک سبتہ دو سبتہ سے لے ایک ماہ دو ماہ میں 99% بیماریاں پوری طرح سے ختم پہلے میں بولتا تھا پورا روپانترن ہونے میں نو ماہ لگتا ہے یہ آپ مجھ سے پچھلے پچیس سال سے سن رہے تھے نو ماہ پورے روپانترن میں لگتا ہے یہ میں نے بولا اب نو ماہ کا میں نے ٹائمنگ کر دیا دو ماہ کتنا کر دیا دو ماہ کر دیا پورا ایک دم پکی بات بتا رہے کیسے بسری کا کی بات جن کو لنگ کی پروبلم ہے جن کو بہت بہت بھیکنس ہے کینسر ہے ٹی بی ہے جن کو کورونا سے لنگ گر بڑ ہوئے ہیں جن کی لو موٹا پا ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہے نو ماہ کا دو ماہ کیسے کیا تو ہم نے کر دیا میڈی کیٹیڈ وارٹر یہ میں نے پہلے نہیں کیا تھا یہ ابھی کیا ہے اور کرتے 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 ایک ایک جو نئی چیزے جو جو سامنے آتی جاتے اس میں ایڈون کرتے جاتے ہم نے دس ترہ کا دس گیارہ ترہ کا میڈی کیٹیڈ وارٹر دیتے ہیں وات والوں کو گلو ایک پت والوں کا پت حر پہ جیرہ دھنیا سوپ ملٹھی اور گلاب کف والوں کو دیو پہ سواس سر ہی تو سب سم پہ ملاتے ہیں اور یہ کنٹھا مریت یہ تو چویبل ٹیبلیٹ اتنی جبردست ہے کسی کو کتنی بینکر خاصی ہو رہی ہو ایک گولی مو میں ڈال لو اور بلکوری کابو میں چار گولی ڈال لو جیپ پر جیسے وہ یا ہرٹ میں پین ہوتا تو کون سی گولی دیتے گولی دیتے ہارٹ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے ایلوپیتھی والوں نے کس خاص life saving drugs بنائے ہیں تو ایروید تو ان سب کا باپ ہے ہم پر ایک جھوٹا روپ لگایا جاتا ہے کہ ایروید میں تتکال لاب نہیں ہوتا کسی کو اب ہارٹ اٹیک ہو تو ہسپیٹل پہنچنے میں تو تمہیں دو گھنٹے لگ سکتے ان علوم بلوم کرنا شروع کر دو کوئی نہیں مرے گا پک کی بات بتا رہا اور میرے سیکھڑوں لوگ ریپورٹڈ کیس ہیں میرے پاس ان کو بچایا ہے کسی کو برین سٹوک ہو گیا ہم ریز ہو گیا پرلائیس ہو گیا ہو جاتے ہیں ڈوکٹر بولتا تمہارا ہرٹ ڈائیمیز کیوں نہیں ہوا بولی جی میں نے بابا سے سنا تھا یوگا فور پریونشن یوگا فور ٹیٹمنٹ پرائیمری پریونشن کے لیے یوگ سیکنری پریونشن کے لیے یوگ پریٹیکل بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یوگ کیور کرنے کے لیے یوگ acute management ہے یوگ rehabilitation ہے یوگ pollution ہے یوگ sustainable treatment ہے یوگ یہ آٹھ بڑے اددش پہلے ساتھ تھے sustainable health آٹھ وہاں گیا ہے کیا بولا بھئی فرائیمری پریونشن کیا بولا دوسرا سیکنری پریونشن تیسرا کیا بولا کنٹرول چوتھ کیا بولا کیور پانچوں کیا بولا acute management چھتا کیا بولا rehabilitation ساتھ کیا بولا پریشن اور آٹھ ما کیا بولا sustainable health کس کو یاد ہوگے آٹھ بات میں اتنا ایسے بولتا رہتا ہوں باوڑو کہیں کہ باوہ جی اتنی بات سب یاد کر لیں تو ہم آپ ہی جیسے ہو جائیں گے مجھے تو اپنے جیسے ہی بنانا ہے آپ بتاؤ کیا کروگے بس ریکہ کے بعد آپ کپال بات کرو دیکھو تھوڑی دیر اس کی بھی چرچہ کر دیتا ہوں آٹھ کام آٹھ کام ہیں یوگ کے اور جو ہم آپ کو ٹیٹمنٹ دے رہے پرائیمری پریونسن سے لے کر اور سسٹینیبل ہیلتھ تک وہ کہتے ہیں اب میں انسٹینٹ یو بینیفٹ یوگ کا اب جیسے میں نے آپ کو بتا کھانسی کے لیے تو یہ ہے ایسے کسی کو دست لگ رہے ہوں تائلو پیتی والی دوائی دیتے ان کا باپ ہمارے پاس کٹج گھن بٹی لیکن ایری وید والوں کو اپنی چیزوں کے بارے پورا پتہ نہیں اس کی چار گولی کھلاو چار گولی چوا کے کھلا دو چار گولی دو دو گھنٹے کتنا بہنکر دست لگ رہا آدمی کو بات چھوڑو ہاتھی کے دست رگ رہا ہو اسی گولی ٹیک دو ہاتھی کو سائز کے حساب سے ہوگی نہیں دو ہاتھی کے دست رک جائیں گ کٹج گھن بٹی پھر اس کو انار اور دھئی کھلا دیتے بیل دے دیتے میں تو بچپن سے پشو پریمی بھی رہا ہوں اور اس میں بھی گو پریمی بیس گھائیوں کی سیو مجھے گرو جی نے دے رکھی تھی کسی بچھڑی کو دست لگ گیا تو آدھا کپ کھوٹ جار لیا نال میں بلا دیا بچے کئی بار کھل گیا بچہ چار کلو دودھ پی گیا ماں اس کو دست لگ جاتے تھے گائے کے بچے کو تو رند رکھ جاتا تھا گھن بٹی اور کھوٹ جار رشتے تو گھر میں رکھ چیئے دست لگ جاتے ہیں یہ تو اپد رہو ہوتے بکھار میں آپ آٹھ دست بڑی تتکال تتکال علاج تتکال علاج کے نام پر بہت تھگی مچی بھی ہے اور اس میں بیماریاں ہو رہی ہیں بچوں کو ٹائی فائی ہو گیا اور ہم نے دوائی دی اور ٹائی پون ڈائی بٹی ہو گیا کیوں دی بچوں کو دوائی مور کہیں کہ جب بچے پالنے نہیں آت پیدا کیوں کہ تم پالو تم پیدا کر اور اور بیمار کر کے میرے پاس لے کہ آت سب جان کوئی اپنے بچوں کو ٹائی فائی کی دوائی نہیں کھلائے گا تو کیا کھلاؤ خوب گلا منقع انجیر تدکال ایک دم instant یہ ایسی چیزیں میں بتا رہا ہوں جو آپ کو کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ملیں گی ٹائی 5 اور 100% علاج ہے خوب کلا منقع انجیر اس کو پیس چٹنی بنا اور اس کو اچھے سی اُبال دو 400 گرم پانی میں اُبال 100 گرم پانی بچ جائے تب چھان کر دو پورا کا پورا چھان کے نہیں ایسی پورا پورا مٹھا منقع میٹی انجیر میٹھا خوب کلا کتنا بھین کرو تین دن میں ٹھیک سات دن میں پورا کورس اب الوپیتھی والی کورس دیکھتے ہیں ٹائی فائی کا اس کے بڑے کپر بھائو ہیں ٹائی فائی کی دوائی جو بچے کھا لیں گے ٹائپ ون ڈائی بیٹی ہوگی یا ٹائپ ون ڈائی بیٹی نیمی ٹائپ ڈائی 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 گئی چھوٹی سی دوائی کھائی اس کا ہم تو ایسے کھا لیتے ایویل کے دوائی تو لوگ ایسے تھوک میں کھاتے جیسے پرساد کھا رہے ہوں تم نے کتنے ایویل کھائی بھی ہے ہاتھ اٹھا نا ہلاو ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ اتنے کھاتے ہو تم یہ ایویل لکھا کے بیٹھے ہو ابھی نہیں کھا کے بیٹھے مونٹی ریل سی یہ کتنے کتنے ایلرگ دوائی کتنے کھا رکھی ہے تھوک میں کھاتے ہو میں میں نے ایر وید کی دوائی پرسید کی مجھے ایل پہتی والوں اسے اتنا تھوڑا سا گصہ آتا کئی بار تو چلو کبال بھاتی کرو اور ساتھ میں ایکو پریسر پھر بخار کی دوائی جس کو بخار ہو جائے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے سب نے کم سے کم دس بیس بار تو رگڑی ہوگی بخار کی دوائی کتنے نے کھا رکھی ہاتھ اٹھاؤ تترے گے ایک دو ایسے پوچھنے پڑھیں گے جنہوں نے نرہ کھائی ہو سب بخار کی دوائی کیوں کھاتے ہو چار سال سے پانچ سال سے دس سال سے تو نہیں کھائی جب سے مجھے سنا تو کیا کھانے لگ گئے گلوئی گلوئی بخار ہی نہیں ہوتا اچھی بات میرے کو بھی نہیں ہوتا گلوئی ہی کھاؤ اور بخار ہو جائے تو ہم نے جورناشک کوات بنا رکھا ہے جورناشک بٹی بنا رکھی ہے سودرشن گھن بٹی بنا رکھ کسی طرح کا بخار ہو چاہ ٹائی فائی بخار ہو چاہ ڈینگو بخار ہو چاہ چکنگونیا بخار ہو چاہ ملیریا بخار ہو چاہ سوین فلو بخار ہو چاہ کرونا بخار ہو اور کرونا کا باپ والا بخار ہو چاہ ساری کرونا باس کمپلی یہ کرونا کی جو ویکشن لگا رہے ہو اس کے بھی بہت کو کمپلی کیسن ہو رہے کسی کی ٹانگ گئی کسی کا وہ پیریٹ گیا کسی کے داڑی موس آگئی لیڈیز کے جن کے بال اڑ گئے کسی کا سری پین کر رہا ہے اور وہ دو گولی کورن کھاتے اور یہ واپس دیکھ ہو جاتے ہیں پریونشن کے لیے کھا سکتے ہیں کھانی چاہیے جن کا تھوڑا ویک ہے گولی کھانی چاہیے گلوی کا پانی پی لو یا گلوی کی گولی کھ لو دیکھو میں اس کے تین روپ بتاتا ہوں گلوی کا پانی نردوش ہم یہاں گلوی کا پانی پی پی لاتے ہیں گلوی کو بھگو کر کے اور پھر اس کو مت کر کے اور پی لاتے ہیں ایسے موٹی ڈنڈی ہوتی ہے اتنا گلوی تاجی گلوی پی لاتے گلوی کا پانی نردوش گلوی کا کار بنا لیتے ہیں تو تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو جن کو کف پر کرتی اور وات پر کرتی ان کو کار پی لینا چیز جن کی پت پر کرتی گلوی کا پانی پی میرے جیسے پھر کورو نیل میں تین چیزیں ہیں گلوی اشوگندہ اور تلسی اور اگزیموم لوگوں میں تھوڑا بہت سری ٹوٹنا بکھار اور بیچینی اور کسی 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 کے تجزے سے میں نے یہاں ادھان دیئے ہیں کسی 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 ٹانگ ہی چلے گی کورونا کے بعد ایسی چلا ہی نہیں جارہ وی وی چین لینے کے بات تو جو بھی اس کے چھوٹے موٹے کمپلیکیشن ہیں اس کے لئے بھی سردی جکام بکھار اور یہ ویکشینیشن ویکشینیشن کے جو کمپلیکیشن ہیں ویکشینیشن کے کمپلیکیشن اچھا اب سردرد سردرد کے لئے انگریج دوائی کیوں کھاتے ہو سردرد کے لئے سب سے اچھا ہے اپنا بادام روگ ناک میں ڈاللو انولوم ملوم کرلو تین ترہیسی سردرد ہوتا ہے ایسی ڈیٹی سے ہوا ہے تو ومن کرلو کف سے ہوا ہے تو سڑ بندو یا انو تیل یا سب سے اچھا سرسوں کا تیل کسی کو کف کول اتنا ہو جاتا ہے اور اسے سر درد ہو جاتا بھار یا سر فٹ نہیں ہو جاتا ہے تو کف سے ہوا ہے تو سرسوں کا تیل بہت ہے کئی بار اچانک کوئی کف کا سا پروک ہو جاتا دو دن پہلے میں کاریکرم کر رہا اور پتہ نہیں کہا کہا سے کوئی جھوکا سا آیا اور ناک سے پانی چلنے لگا میں دو دو چمچ سرسوں تیل ٹھوکا ادھار اور پانچ منٹ میں ٹھیک کتنی دیر میں پانچ منٹ میں کیونکہ مجھے کف کولڈ ہوگا تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے اور پھر بریکنگ نیوز بنے گی یوگی ہوا روگی اور سارے بیرو دی کھڑے ہو کر چلائیں گے دیکھو بابا یہ سب بول رہا تھا پورے ڈرگ مافیا میڈیکل مافیا سب چلو سیردار تین بجے سے ہوتا ہے تین بجے کف ہے تو سرسوں کا تیل سب سے بیش کسی کسی کو بہت زیادہ کف ہوتا ہے تو ہم اس میں تو ریٹھا اور ترکوٹا رات کو بھیگو کر کے صبح اس کا پانی لال دیتے ہیں سو دو سو گرام تا کف نکلتا اتنا جمع رہتا یہاں سے کسی کا تو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا اتنا کف جم جاتا ہے آپریشن کرنے کی جوڑت نہیں بند ہو جاتے ہیں سوٹر نیتی گھوچاتے لے تو وہ اندر جاتی نہیں ہے ٹرائفک جام ہے پورا ریٹھا اور ترکوٹا رات کو بھیگو دیا اور صبح پانی ان کا نیترہ ہوا پانی لے لیا اور اس کو ناک میں ڈال دیا میں نے خود لوگوں کا سو سو دو سو ڈھائی ڈھائی سو گرام کف نکالا ہوا ہے اور یہ کاریکرم پچھل تین دسکوں سے ہم کر رہے ہیں ایسے اس کو بنا کے بیش تو سکتے نہیں کیونکہ خراب ہو جاتا نا پانی اس میں پریزیوریٹ اس میں ڈال نہیں سکتے تو باقی سرسوں کا تیل ڈال لوں سرسوں کا تیل بیسٹ پھر ریٹھا کا جھول بولتے ہیں ریٹھا جھول ریٹھے کا پانی اور سامان اب وات کے کارن سی سردر دو بہت تو باد آم روگن ڈال لوں بیلوں کر لوں اور نیورو گریٹ دیتے ہم نیورو گریٹ اور میدھا وٹی نیورو گریٹ یہ تو اتنی جبردست ہے نیورو گریٹ اور میدھا وٹی اور پت کے کارن چہو ہو ہے تو سب سے اچھا اوپائے اُلٹی کر دو بات پت نکال دو اس کو دبانی کی کی چیز کو دبائی جا رہے نکال اس کو بھار کرو اوپر سے نکال دو پیٹ ماندر جمع ہے تو دو تین دو تین گرام تریفلا اور دو تین گرام شدھی چون لے لو اور کھاؤ مت دو تین گھنٹے میں پورا ایک دم ساپ سب گندگی جمع کرتے رہتے تریفلا اور شدھی چون تریفلا اور شد چون جن کو بہت پت بڑا ہو سبح اٹھتے ہی لے لیا کرو سنگ پرکش آن ہو جائے گا پورا یہ دو تین مہنے میں میں بھی ایک بار کر لیتا مکار اکر اکر دو تین مہنے میں دو تین گلاس گرم پانی پی لیتے پہلے ایک گلاس پی لیا پھر آدھا گھنٹے بعد ایک گلاس پی لیا پھر دو گلاس اور پی لیا جو پیا پر سنگ پرکش 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 پورا کھالی پیٹ کھا پی کر نہیں بتاؤ چلو اگلی بات بتاتے سمیہ بہت ہوا جا رہا درد اور کیا تو یہ وات پت پت والا بتا دیا پت بہت بہنکر بڑھا ہو ہے تو پانچ چیز لیا کرو ویٹا گراس الویرہ اور لوکی کا جوس اتنے جبردست چیز ہے لیتے ہی پت ایک دم شان تو جاتا چیز چوتھی چیز مکتا شکتی اور موتی پیشتی مکتا شکتی دس گرام موتی پیشتی چار گرام ملا کر کے آدھا آدھا گرام شہد میں لے لو یا ملائی میں لے لو یا پانی میں گھول کر کے پی جاؤ ایک دم لیتے ہی کتنا بھینکر اپدرہ اُلٹی اتنی چیزیں اور امرجنسی ٹیٹمنٹ کے بارے میں بات میں بتائیں گے ایمی بھائیس والے اچھا ایمی والوں کے لیے تو یہ نیورو گریٹ والا پانی ہے نیورو گریٹ کا پانی دے رہے ہم نیورو گریٹ پاوڈر نیورو گریٹ بٹی ایمی نیورو گریٹ پاوڈر بٹی اور ان کو ایمی گریٹ کا ہی پانی بنا دے رہے پانی میں بھگو کر اس کو در در یہاں سے دے دیتے باقی تو نیورو گریٹ پاوڈر ہے نو اس کو پانی میں بھگو دیا رات کو اور صبح ایک بار ایسے اچھے طرح گھول کر پھر نتار کر پھر پھر سب سے بڑی آئے چلو اب بہت ہے اور وہ الگ الگ ہے پورا میڈیکیٹ وارٹر میڈیکیٹ فوڈ میڈیکیٹ ایر یہ سب آپ کو دیتے ہیں الگ الگ پھر تھیرہ پیاں اب دیکھو نیند اب دیکھو یہ نیند نیند جن کو نہیں آتی نیند کی دوائی کھاتے ہیں تو نیند والے کم سے کم دو تین پیاج کھایا کرو دو پیار اور شام پیاج پیاج نیند کی دوائی ہے یہ ایر وید موشد ہی بتائی پیاج دوائی ہے نیند کی اب جیسے ہم تو لوگ پیاج لحسن کھاتے نہیں ہیں لیکن ہم اوشدی کے طور پر پہلے ہم بلکل چھوٹے ہی نہیں تھے پھر ہم کوئی دن لگا ایسا بھی پیاج نینک مطلب کیا کوئی بیر تھوڑی ہے کوئی گائے بہنس بیڑ بکری تھوڑی پیاج کھالی تو دھرم برشت ہو جائے گا لیکن میں ایک دن پیاج کھالیا تو آنکھیں ہی نہ کھلے ایسے دارو پی کر کے دارو پی کر کے پیاج جاج نہیں اڑا سکتا ایسے ہی پیاج کی کوئی بھی چیز اس نے کھائی ہے پکڑا گیا تو سسپنڈ ہو جائے گا پیاج کھا کر کے کبھی بھی نیند آ سکتی پیاج نیند کی دبائی ہے پھر پوست دانا اور مکھانا اس کی کھیر کھالے پوست دانا اور مکھانا اس کی کھیر کھالے اور میدھا وٹی میں نے تو جن کو 20 سال سے نیند نہیں آتی تھی ان کو دو گولی میدھا وٹی دی دی نیند آ جاتی رات کو میدھا وٹی کھالے سوتے سمی اور سبھے سبھے میدھا کھالے رات کو کھالے بھوڑی سبھے ایسے ہی پی لیا تو اسے برین نروس سیسٹم پوری بھوڑی ریلاکس ہو جاتی میدھا کھالے سبھے اور رات کو میدھا وٹی ایسے نید کے لیے اب کسی کا اچانک بی پی بڑھ گیا تو شیط کرلو سیت کرلو سپائن بات دیتے ہی بات دیتے اور فٹ بات دیتے یہ سب انولوم ملوم شیط شیط کرلو بھرچ اندر بیدی بھائیں تھنڈا سوار اسے سانس لے سانس پر من کو ٹکالو مکتا اوٹی اور بی پی گرٹ دو گولی لے جیادہ بڑھ گیا چار گولی جرورت ہی نہیں بی پی کے لیے لوگ کہتے بی پی میں انسٹ بینیفیٹ ہمارے مکتا وٹی اور اب بی پی گریٹ بھی بن گئی مکتا وٹی کا ہزاروں بار لوگوں نے پرکشن کر آئے اس میں الو پی تھی کا کوئی نہ کوئی جرور کیمیکل ہے یہ انسٹ کیسے بینیفیٹ کرتی ہے بند کر دیتے یہ کوئی دوائی بی پی کوئی بیماری نہیں ہے لائف سٹیل کو ٹھیک کر لو ڈی سٹی بی پی سوگر بتاؤ سوگر تو ٹائپ ون ڈائیپٹی جب سے ہم نے ٹھیک کیا تو لوگوں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے دین بھر گے لوگ کا پانی پی چیرائتا کالمیگ اور اس میں گھڑمار انسلین کا پودا سدا باہر یہ جوس پی لاتے مدون شنی مدون گریٹ کھلاتے پہلے دن سے سوگر کی دوائی بان انسلین انسلین دو تین دن کسی کسی کو پہلے دن بند ہو جاتا ایک سپسن کی طور پر دو تو اس سیمیا میں چلا جائے گا اس کو یہ دی انسلین لگا دو تو مر جائے گ آدمی اتنی اتنی نورمال آ جاتی ہے یہاں میں نے 50% ایسے لوگ دیکھیں پہلے دن سے type 1 ڈائیب 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 اب تو وہ کوئی ایک دو ہوتا تو تھا سینکڑوں لوگوں کا پورا ڈیٹا مینٹین کیا ہو ہے اور 50% روگی تو آئی رہے تیس تاریخ سے type 1 ڈائیب 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 دیس یہ تو اور یہ کولیسٹول کی دوا یہ کوئی مطلب ہوا کھون پتلا کرنے کی دوا یہ تو آدمی اپنے اوپر کروڑتا کرتا ہے بہت خطرناک چلو ابھی تھوڑا کپال بھاتی ہوا ابھی تھوڑا انولوم بلوم کرلو پھر سورج کی طرف ابھی مخ کر کے آپ کو یہ ساری دوائیوں کا یہ جو پورا کتنا بڑا شڑینت رہے اور اس کو کیسے توڑ رہے اس کا پورا میکنیزم بتاتے بتاتے اب جب آئے تھے تب تو تھوڑی سی کل سے آدھی ہو گئی ٹھنڈ اور کل پرسوں میں پوری بھاگ جائے گی اپنے سردی رہے گی نگر میں سمت یوگ اوچتے موسم میں پوری سمتہ آ رہی ہے تو ابھی تھوڑا انولوم ملوم کر لو اور دس دس بیس بیس بار دائیں بائیں آنکھوں کو گھما بیلو اب آنکھ کی کوئی بھی پروبلم ہو رہی ہے ابھی اچانک تین دن پہلے تین یا چار دن پہلے تھوڑی میں نے کہا بھئی یہ تو معاملہ گھر بڑ ہو گیا تو اپنی جو سوم میں آئی ڈروپ آتی ہے اس کو میں نے تین بار ڈال لیا تھوڑا تھوڑا کر کے تین بار ڈال اور آنکھ واپس دھی آنکھ کا instant علاج ہے کسی کو کان میں درد ہے تو کان کا point دبا دو ساری واد یوٹ کھلا دو اور صدر سن پودھ آتا ہے اس کا رس ڈال دو یا اپنا کائی کلپ تیل تھوڑا سا گنگونا کر گنگونا کر تھوڑا کان میں ڈال دیا ایک دم کان کا درد ٹھیک دانت کا درد تو کتنا درد 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 ایک دم ٹھیک سامن دات درد چلتی ہے دن کانتی سی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دن کانتی سینسٹیو پہلے اس کا نام میڈیکیٹیڈ تھا اب یہ سینسٹیو کے نام پر اتنا زیادہ انہوں نے گھوٹالا کر رکھا ہے تو ہم نے بھی سینسٹیو نام کر دیا میڈیکیٹیڈ سے کتنے بھینکر درد دو دات دیوی دھارہ اپنا دنت منجن بھینکر سے بھینکر دات مسوڑے کھون نام کھون اور مسوڑے اتنے کمجور کی بریش کریں تو مسوڑے اپن نیچ ہو جاتے تھے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دنت منجن سے دیوی دھارہ سے دنت کان سینسٹیو سے ٹھیک کر دی دانت کا درد آنک کا درد کان کا درد ایسی یہ اور پھر باقی جو شریر میں دردیں ہوتے اس کے لیے تو پیڑا نیل نے کمال کر دیا پیڑا نیل گولڈ اور ارثو گریل اے تو درد کے لیے رام بان کتنا ہی بھینک کرتا تو کینسر کے درد کے لیے ہیرک بھسم رام بان اب دراصل پہلے ہم ڈرتے ڈرتے ڈوز ایک بہن کو درد ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو گھٹنے کا درد چیز مارے تو میں نے بریہت وات چنت مانی اور اس کی پت پرکرتی تھی تو موتی پشتی دے دی اور دو خورا کے اندر درد ٹھیک یہ تو پین کلر کا باپ ہے بریہت وات چنت کسی 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 کو پیڑا نیل اور تو گریٹ سے کسی کو لکور یا کوئی دوسری پروبلم ہوتی ہے تو بولتے ہم کیا کریں ہم کو تو کوئی بھوڑی سی بھوڑا گرم کھاتے ہیں تو یہ پروبلم ہو جاتی تو بریہت وات چنت مانی موتی پشتی ڈال کے کھالو تو تمہارا درد بھی گائب اور تمہارا پت بھی گائب دونوں طرف سے ایسے گھوما لوں آنکھوں کو گول گول گھوما لیا گول گول گھوما لیا دس دس بیس بیس بار کر لوں پھر آپ سب کو کم سے کم پانس منٹ سوری کا ترات کر لائے اور اب سوری کا ترات کرتے کرتے ہی جو ہم نے سوری کا جیسے پرکاش کا ادھے ہوتا ہے انولوم ملوم کر لو اور سوری کے پرکاش میں جیسے سارا اندھیرہ چھٹ جاتا ہم نے روگ روپ اندھیرہ ایسی ہی دور کیا ہے ہم میں کچھ بڑی بیماریوں کو لے لیتا بڑی بیماری پارکینسن بڑی بیماری اپیلیپسی ایمینڈی انکلوزین سپلائیٹیس ڈیکوڈرما سورائیس سکروڈرما رومیٹرڈ ارثریٹس آستما سلی ایم ایس اوٹومین ڈیجیز کینسر ہمیں ان بیماریوں کے علاج کی بارے میں بات کر رہا ہم آپ سے فیٹی لیوار لیوار سیروسیس ہیپیٹی اس لیوار کینسر اس کے لئے ہم نے سرو کلپ کا پانی پلاتے ہیں دن بھر لیوار گریٹ خالی پیٹ لیوار مریت کھانے کے بعد دو دو گولی کھلاتے ہیں ایکے گولی سی سروات کرتے ہیں پہلے اپواز کراتے ہیں تو ایکے گولی جب سامنے کھانا دیتے ہیں تو دو دو گولی کھلاتے ہیں صبح دو پہر شام لیوار کینسر کے لئے ہم نے سیسٹوگریٹ ڈائیمنڈ سامنے سیسٹ کے لئے سیسٹوگریٹ اور کینسر والی گانٹ ہے تو سیسٹوگریٹ ڈائیمنڈ سنجیونی وٹی وردی بادی کا وٹی سیسٹوگریٹ کھالی پہ سیسٹوگریٹ ڈائیمنڈ کھانے کے بعد سنجیونی وٹی وردی بادی کا وٹی کرکیومن گول یہ کھلا دیتے ہیں اور گو مطر گیوں کا جوارہ ویٹ گراس الیویرہ گلوی تلسی الیویرہ یہ تو ہم پہلے اسی بتا رہے ہیں آپ کو سپتا مریت پہلے پانچ چیزیں بولتے تھے ویٹ گراس الیویرہ گلوی تلسی نیم اب اس میں ہم نے الیویرہ اور حلدی کو بھی ساتھ میں ڈال دیا الیویرہ تاجہ حلدی بھی تاجہ اس کا رس اور گودھن آرک تو پیلائے کتنا یہ بہنکر کینسر ایک تو یہ کینسر کیلئے کومن دوائی ہوگی سیسٹ و گریٹ ڈائیمنڈ یہ گریٹ کہتے ہیں جو جھاروپن لڑنے کی تاکت جیتنے کی تاکت سیسٹ کو جیتنے کی تاکت سیسٹ کے لیے جو جو جھاروپنے سے کام کرتی ہے وہ سیسٹ و گریٹ پھر اس کے ساتھ جس ستھان پر کینسر ہوتا ہے اس انگ کو شکتی شالی بنانے کے لیے جسے کہ وہ انگ کینسر سے لڑ سکے جیسے ہڈیوں کا کینسر ہے تو اس کو پیڈانیل گولڈ اور تو گریٹ گلو کی گولی یا آروجی بٹی دے دیتے برین کا کینسر ہے تو میدہ بٹی اور نیورو گریٹ دے دیتے جن کو بھی برین کی کرٹیکل پر برمز ہیں آپ پوری ایک آگرطہ سے پلکیں سہج کھلی رکھتے ہوئے اور جو کر سکے تو انولوم بلوم کرنے لیں نہیں تو بس لمبے سواس یا کپالا بھاتی یا سہج تا پور وقت ترات کرنا اب نیورو گریٹ کی طرح آئی گریٹ ایر گریٹ سورو گریٹ درما گریٹ اور ملون گریٹ یہ الگ نئی اوشدیوں کی ایک اور شرنگ خلا بنا دی سہستہ کے ساتھ آنکھیں کھلی ہوئی اور سورج کو دیکھ رہے جن کے عادت نہیں ہے ٹکٹکی لگا کے دیکھنے کی وہ بھی دیکھیں آنکھیں تھکتی ہیں تو تھکنے دو میرے آپ کی کیپی سٹی بڑھتی جائے گی ہوگی آنکھوں کو پھاڑ کے نہیں دیکھنا سہستہ سے دیکھنا اب تو ہمارے ساتھ جب سے ہم نے تراتک کرانا شروع کیا ہے کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے اپنے چھتوں میں بالکونی میں بیٹھ کر کے یہ تراتک کرنے لگے اور اس سے ان کے ایک آگرطہ ان کا دھائریہ بڑھنے لگے ان کے تیزہ سویتہ بڑھنے لگے آنکھوں کے روک تو مٹی رہے اس سے سکن کی پروبلمز مسلس اور بونز کی پروبلمز بیٹامین ڈی بیٹامین بی ہم نے فلیک سیڈ اور سی بکھان بھی اپلعفد کرا دیا ہے سب کو فلیک سیڈ تو سب کو ملی جاتا ہے فلیک سیڈ پتنجری سے بھی ہم نے فلیک سیڈ اپلعفد کرا رکھے اور اب تو بہت جلدی ہی فلیک سیڈ اور اس کا سی بکھان کا دونوں کا ویل کا کیپسول بھی اپلعفد کرا رہے ہیں پہلے لوگ الگ الگ طرح کی جیوں کے جیوانشوں کے کیپسول کھاتے تھے کوئی مچھلک کا کیپسول کھا رہا ہے کوئی اور دوسرے تیسری جیو جنتوں کے مانسہاری پریوگ کی جگہ ہم نے شاکاری پریوگوں سے وکلپ دیئے تو جس سے جتنا بن پائے دو تین بار میں ایسا تراتک کر لیا پانچ منٹ تک اور جتنی دیر باہر دیکھتے اتنی دیر پھر اندر دیکھنا چاہیے آنکھیں بند کر کے جیسے باہر سوری ادھا ہوتا ہے ایسے اندر سوری جب ادھا ہوتا ابھی تو کیونکہ تھوڑا سورج چڑھنے کے بعد آپ دیکھ پاتے ہیں لالی مایوکت سورج کو دیکھتے ہوئے دیرے 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 اس کے ساتھ ساتھ پانچ دس منٹ تک کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں آنکھوں کے لئے عمل کے رسائن سبتہ ملیتل ہو مکتہ شکتی رسراج وسند کو سما کر اور موتی پیشتی یہ پریوک کرا دیتے ہیں کتنی آنکھیں کمجور ہوں کیٹریک گلکوما ہوں آنکھوں میں آنسو نہ آتا ہوں کلر ویجن ڈبل ویجن ریٹن آسٹس پیگمنٹوسا کتنی پرکار کے آنکھوں کے روگ ہیں پھر ترفلا سے آئی واز پھر اکشی ترپن اور یہ ساری چیزیں کراتے ہیں کتنی بھینکر روگ ہوں ترفلا گھرٹ کھلاتے بھی ہیں یہ سب روگ مٹاتے ہیں اس کا مستش پر بہت گھرہ اثر پڑتا ہے نیورو گریڈ دیتے ہیں مستش کے لیے پھر ایس ایل ایم ایس اوٹومنڈ ڈیجیز ہیں تو نیورو گریڈ کے ساتھ میں پھر ایمینو گریڈ بھی دیتے ہیں اپیلیپسی ہے اپیلیپسی میں نیورو گریڈ میدھا بٹی میدھا کوات سارا سواتھاریشت اشوگندھاریشت اپیلیپسی ڈیمینشیا پارکنسن الجائیمر انولوم بیلوم پھر بھرامری ادگیت کر لیجیز جیسے باہر سوری دیکھا اپنے بھیتر ہی سوری دیکھا اس آتما جیوتی میں اس برمہ جیوتی میں سارے روگ سارے دکھ درد سارے کشت سارے اندھری جیون کے چھٹ جاتے ہیں موسیقی 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 ایسے پانچ سات بار اونکار کا لمبا گہرہ اچان کیا اس کو ادگیت دھیان اونکار دھیان کہتے ہیں برمہ ناد ناد یوگ ادگیت دھیان اونکار دھیان شانت ہو جائیں تھوڑی دیر شانت ہو کر کے اپنے مولت سروپ میں اپنے نجتہ میں یوگشت ورتی نیرودھت اداد رشتو سروپ یا وصالم آتما سروپ میں آتما نبھوتی میں آتما بودھ میں آتما رتی ہو کر کے آتما اند میں برمہ اند میں تھوڑی دیر پرتشت ہونے کا بھی ابھیعاس کیا کریں ہمارا مولت سروپ ہے ہم سچید آنند سروپ آتما ہے نتی سدھ بدھ سکھ میں شانت میں آنند میں جیوتر میں تیجو میں آنا دی انت 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 جیان انت ویدیا بھوٹی آیشور آنند پرکاش آنند جیوتیسے انانت پریم کرونا بات سلے کرتجیتا دیا کرونا انانت سکھ انانت شانتی انانت پرسنتا انانت آنند اتساہ نربھایتا انانت پرشارت انانت پرمارت انانت 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 تاہی ہمارا صبح اسیم تاہی ہمارا صبح ہم بھوما یو بھوما تک سکھ ایسے اپنے آتما جیوتے میں شنہ شنہیو پرمیت بودھا دھر تگریہی تاہا ایک آتما تتو کے ایک اپنے سروپ کے علاوہ ایک پرماتما تتو کے علاوہ اور کوئی چنتن نہ ہو ایک یوگ تتو ایک گرو تتو ایک آتما تتو ایک بھرمہ تتو اور اس ایک کی ہی مہمہ کا ایک کی ہی جوتی کا ایک کی ہی شکتی کا وستار یہ سارا سنسار دونہ ہاتھوں کو پروٹھا لیں گے ایسے تھوڑی دیر مون دھیان بھی کیا کریں تو پانچ میرٹ سے ایسے یہ شروع کرنا اور دھیرے دھیرے اس کا ٹائمنگ بڑھا لینا تو آج میں بات کر رہا تھا آپ سے کچھ بڑی بیماریوں کی او بی سی ٹی کے لیے آپ کو سارے اپائے بتائی ہوئے ہیں کل وستار سے ایک ایک بیماری کی اوپر تھوڑا اور بتا دیں گے کپال بھاتی کر لیجے تھوڑا جن کو جو ابھیاس کرنے اب جیسے جن کو او بی سی ٹی ہے وہ پھر سے جیسے شروع میں میں نے کرایا تھا تو پھر واپس کرنے سو دو سو پانچ سو بارتا کیسے کرنا ہے جن کو ڈائیویٹیز ہے وہ منڈو کا حسن میں بیٹھ کر کے کپال بھاتی کرے او بی سی ٹی کے لیے تو دسیوں اپائے بتاتے ہیں اور ایک دن میں ایک سے دو کلو ایوریز ہم بیٹ کم کرتے ہیں گرین ہاؤس تھرمولین مرد تھہرہ پی سے لے کر کے اپواس تھہرہ پی سے لے کر کے گلوئے سے لے کر کے پھر پورا لوکی کلب سے لے کر سواری چیز ایسے ہائپرٹینشان ڈائیویٹیز سورائسس کے لیے بھی سارے لیپ سے لے کر کے مرد تھہرہ پی سے لے کر کے سورائسس کے ہم نے سپیشل لیپ بنا رکھا سورائسس اور لیکوڈرما کے لیے پارکنسنس والے روگی یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے یہ آٹھ دس باتیں کچھ میں نے پہلی بار دیکھی پہلی بار میں نے دیکھا ٹائپ ون ڈائیویٹیز کے روگیوں کی انسلین بند ہو رہی ہے تین سے سات دن کے اندر ایک بھی پیسینٹ ایسا نہیں ملا جس کی مندنہ ہوئی ہو پہلی بار میں نے دیکھا پارکنسن کے روگی ٹھیک ہو گئی کچھ ٹانٹی فائی پرسنٹ کچھ فیفٹی اور کچھ سو ہنڈڈ پرسنٹ یہ آشری کی بات ہے اس لیے میں نے کہا پہلے میں کہتا تھا نو مہنے میں روپانترن ہوتا ہے اب میں بولتا ہوں نو مہنے سے کتنی دن پر آ گیا میں دو مہنے میں آ گیا یہ بڑی بات ہو گئی ہاں پارکنسن میں اپیلیپسی میں اس میں ہون بھی بہت لائب کرتا ہے پارکنسن میں اپیلیپسی میں ایمین ڈی میں ایمین ڈی کے روگی ان میں عدبوت لائب ہو اس میں نیرو جیٹ یومینو جیٹ کی بہت بڑی بھومی کا ہے باقی ہون بھی کراتے ہیں ایکو پریشر کی بہت بڑی بھومی کا ہے وہ بھی کراتے ہیں اور ساری تھیراپی جو یہاں پر ہوتی ہیں سیرو دھارا سے لے کر کے اور میڈکیٹڈ مساج آ دی انکلو جنس پولائیٹیس میں اس کے بارے میں میں پہلے کبھی کبھی بولا کرتا تھا ابھی تو ہم نے ابھی آپ نے دیکھا دو دن پہلے ہی ہمارے اس کیا تھا بالک ابھیشے کیا نام تھا آشوتوش آشوتوش سے لے کر کے کتنے بالک یہاں سے اچھے کر کے بھیج دیا سو سے زیادہ بالک تو پورے ٹھیک کر کے بھیج دیا میں نے پندرہ سال سے لے کر کے اور تیس پہتیس سال تک کے تو بڑھاپے میں جو آتے ہیں ان کو تو ٹھیک کرتے ہیں انکلو جنس پولائیٹیس لیکوڈرما تین مہنے کے اندر اس میں تین مہنے تک لگ جاتا ہے انفرٹیلیٹی تو رہی نہیں سکتی رومیٹر ایرثریٹس میں تو آپ دیکھی رہے ہو اس میں تو اتنا پریوگ ہم نے کر لیا ہے پیڈانیل گولڈ سے لے کے پیڈانیل سپری سے لے کے پیڈانیل پھر لیپ سے لے کر کے ہونڈر پرسنٹ بہت کرٹیکل کنڈیشن والے ایک ہزار تک جن کا آر ایفیکٹ بڑھ گیا تھا اپنا عبیاز کرتے رہو دیکھو ٹیپ ٹیز والے منڈوک آسن میں کرو شیس بیٹھے بیٹھے کرلو ارثریٹس رومیٹر ایرثریٹس سو سو پاند پاند سو بار اپنے ہاتھ ہی لاتے رہو ہاتھ پیر اپنے ہاتھوں کی پیروں کے سوکشم ہم کے ساتھ کرو ارثریٹس از سما کو تو ہم کچھ گنتے ہی نہیں بیماری میں ہی نہیں گنتے کینسر ایس ایلی ایم ایس اب یہاں ایم ایس کی پیشنٹ کل ہی میرے سے ڈاکٹر سلنل جی کہہ رہے تھے بولو جی وہ کافی اچھی ہو گئی اس کا سمیں ابھی میں نے ایک مہنہ اور بڑھا دیا بولے مجھے ٹھیک ہی ہو کے جانا ہے کون سی ہے پیشنٹ وہ ہے ایس ایلی کی بیٹی ایس ایلی جو جو ہے کل ہی سمیں بڑھایا اس نے ایک مہنے کا سمیں میں نے اس کا بڑھا دیا ایس ایلی ایس ایلی میں تو آج کل پندرہ بیس سال کے بچوں کو ہونے لگ گیا ایس ایلی ایم ایس ایس ایلی ایم ایس اور کئی بار تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ایس ایلی ہو گیا کہ ایم ایس ہو گیا ہے کہ مسکلیٹ ڈسٹروفی ہو گئی ہے جیسے کہ نیپال کی بیٹی آئی ہوئی ہے وہ نیپال والی بیٹی کہاں بیٹھی ابھی تیرا کیا آلہ ابھی ابھی اس کو تو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ بیماری کیا ہو گئی اس کی ایم ایس ایس ایلی کئی بار اور یہاں تو کچھ مسکلیٹ پروبلم ہوتے ہیں کچھ نیورو پروبلم سوتی ہیں ان کے نام لوگوں نے الگ الگ دھر رکھے ہیں ڈسٹونیا یہ پہلی بار میں نے دیکھا یہاں ڈسٹونیا ڈسٹونیا کے پیشنٹ اور اس میں تو بھینکا ڈرگ دیتے ہیں بڑے خطرناک سٹی ریڈ سے لے کر کے اور بعد میں ایسے گردن پھر ہاتھ پھر شریر پورا ابھی ڈسٹونیا کا ایک پیشنٹ تو جا ہے ایک بالا کا بھی آیا پہلے پورا ٹھیک کر کے بھیج دیا تھا پھر تھوڑا سا سر آیا اب وہ آپس اس کو ٹھیک کر دیا کس کو تو کہنے میں بھی تھوڑا سنکوچہ لگتا ہے بولا ہم کیسے کیسے بتائے ایسے ایسے یہ روگ اس کے لیے یہ جو پورا ہاتھ کے بلوکیز ہیں لوگوں کو ہردہ کے اورود ان کو ہم نے دو مہنے کے اندر دیکھو سپیشل ڈائٹ ہم دو مہنے تک میکزیمم چلاتے ہیں ایک سبتہ ایک مہنے سے لے کر کے ایک سبتہ سے لے کر ایک مہنے اور میکزیمم دو مہنے تک دو مہنے میں پورے بلوکیز یا تو کولیٹر آٹلی تیار ہوگی یا مہنے آٹلی اوپن ہو جائے گی اتنی بڑی بات ہے پھر بلوک کیوں کھائے جا رہے ہیں دوائی سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی اس پرچار کو میں نے بہت وستار دے دیا ہے کہ اب جو ہے اس بات کو اتنا میں نے بیاپک پرچار دے دیا کپال بھاتی انولوم بلوم کرتے رہو کہ اب سارے سنسار کو میں بتاتا رہوں گا یہ الگ بات ہے کہ ہاں سنی تو جاتی ہے میری بات سنتے بھی کبھی کبھی تھوڑا سا خطرناک بول دیتا ہوں تو کچھ زیادہ سن لیتے ہیں تو جو ہے وہ ایم ایس کیا ہے ایس ایلی کی کونسی پیشنٹ تھی سلیل جی ایس ایلی کی تھی ایم ایس ایلی کیا نام ہے ہاں کویتا تو کس کو تو ہم اب میں نے پہلے تو یہاں جگہ نہیں تھی تو ابھی یہ پچاس جھوپڑیاں اس میں سے آدھی جھوپڑیاں آج شام کو تیار ہو جائیں گی ڈوکٹروں آج سی ایہیں ٹھرنا ہے تم لوگوں کو جوڑا لیا ہے آپ نے اسی لیے تھوڑا لیٹ آیا آج جوڑا جھنڈی لے کے آ گئے تو ہمارے ویدیوں کو آج گرہ پرویش کرارے جھوپڑیوں میں ان کے لیے ابھی نندن سب آرنڈے واسی گوتم کڑاد جیمنی پانینی پتنجری دھنوانتری چرک شوشت ایسی جھوپڑیوں میں رہ کے رہتے تھے تو تم کو واپس اپنے پوراتن یگ میں لے جاتے ہیں سناتن یگ میں اور ادھر جو ہے پورا بہت جبردست ٹینٹ سیٹی بند کر کے تیار ہو رہی ہے اس کا تیس تاریخ کو اوپننگ کریں گے آپ سب اوپننگ کرا کے 39 کو ہلی ہے نا تو ہلی کا ہون تو کرنا ہی پڑے گا نا یہ ہلی ہون سے ہوتی تھی اب وہ ہلی میں جو ہے وہ ہلی کا جلاتے ہیں پھر فلاتے نے کیا کیا کرتے ہیں اور اس میں چلو اس کے بارے بات میں بتائیں گے تو ابھی ایک ایک مہنے کے بھی میں نے انومتی دے دیئے جن کو critical روگ ہیں ان کو اور باقی ابھی دس بڑے سینٹر اگلے مہنے چالو کر دے رہے پتنجلی وینڈیس کے ریسیڈنسل ایک بار اس کے لیے بھی بہت بہت اہبیلندن ہے بہت پروسارت چل رہا ہے اس کے لیے اگلے مہنے کچھ ایک تاریخ سے جیسے جو ہے اس کی ڈیٹ میں ایک تاریخ سے اپنا جو ریسی کیس سے اوپر ویدہ لائف جو ہے پتنجلی وینڈیس کی نئی نئے ابھیان شروع کر دے رہے تو ویدہ لائف جو ہے اور اس میں بھی جو رسل انفراشٹریکچر اور بہت وہاں خرچہ بہت کر رکھا تھا پچاسیوں کروڑ روپے کا تو آپ لوگ کہتے تھے جی تھوڑا سستہ کر دو سستہ کر دو کرتے کرتے میں نے اب اس کو پانچ چھے ہزار روپے کر دیا اس کے لیے ایک بار بہت بہت آبینندن ہے اب اس سے زیادہ سستہ کرنے میں تو پھر جو ہے چلانا مسکل ہو جائے گا تو پھر لوگوں سے پھر مانگنا پڑے گا صبح سے صبح پھر پھرکاش یہ تنجانیہ سائے میرے سے بولے سوامی جی آپ جو سیوہ کر رہے ہیں مجھے بھی اس میں کچھ سیوہ کچھ سو بھاگے دو ہمارے سوامی جی بی پی ایس والے سوامی جی مہاراج کے بھی سیوہ میں بہت آگے اگرنی رہتے ہیں انہوں سے میرا بھی بہت گہرہ پریم تھا تنجانیہ میں میں کب گیا تھا پہلے تنجانیہ میں میں گیا دو 2004 کے آس پاس 2005 کے آس پاس گیا تھا تب سے یہ بہت 2006 میں 2005 میں ادھر گئے تھے تب تب سے لے کر کے اب تک وہاں پر بھی جو جلی بھی ابھی دوبارہ اور تمہاری میسیج کا کہنا سونل آجا تم بھی آجاؤ دونوں اوپر ہی آجاؤ ایک بار سونل کے لیے اور پرکاش شاجی کے لیے جوردار عبیرندن ہو جائے یہ ہمارے بھائی میرے سے بولے سوامی جی تنجانیہ میں میں ابھی آپ کچھ کھولو میں نے کہا کھولو تم چلاوں گا میں تو ایک بار جوردار عبیرندن ہو جائے بھائی پرکاش جی کا اور سونل کا بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو تو جیسے اب یہ تنجانیہ میں شروع کرنا ہے تو کچھ نہیں چاہیے دس ہمیں کو تو دس کمرے چاہیے رہنے کے لیے کم سے کم ریشیڈینشل شروع کرنے کے لیے اور دس کمرے چاہیے ٹریٹمنٹ کے لیے دس کمرے رہنے کے لیے اور دس کمرے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ تو ہو گیا ریشیڈینشل اور ایک ہم اوپی ڈی بھی شروع کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑی شروع کر رہے ہیں یہ آنے والے سمیہ میں دنیا کی سب سے بڑی سوستے کرانتی ہوگی پتنجلی ویننیس کی اوپی ڈی تو جس میں ساری تحرابیاں کرا دیں گے وہ تو دیش میں بہت جگہ کھوڑ رہے ہیں اگلے اگلے مہنے شروع ہو جائیں گے سو اور دس یہ ریشیڈینشل ریشیڈینشل میں زیادہ ویوستہیں کرنے پڑتی ہے اور اوپی ڈی میں تو کہیں پر بھی شروع کرتے ہیں اس میں ساری تحرابیاں سب ہو جاتی ہیں مڈ تحرابی کھلی نہیں ہو پاتی ہے بس مڈ تحرابی میں کیونکہ جگہ چیز کھلی سورج کی دھوپ لگنی چاہی آپ دیکھتے ہو نا کتنی اس میں مٹی اور سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ عدبوت ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ویدہ لائف ایک تاریخ سے اس کے بعد میں پھر مودینگار پھر مراداباد پھر گوہاتی پھر کولکتہ پھر سولن پھر ایسے راجستان ہریانہ گزرات مہاراشت قریب دس سٹیٹ میں اگلے مہینے اگلے مہینے اپریل مہینے سے دس سٹیٹ میں پتنجلی ویلنیس کے ریشیڈینشل آواز یہ کارکرم شروع ہو جائیں گے بہت دنوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ ہر ایک سٹیٹ میں ایک ایک بنانا چاہیے پھر وہ اس کا پورا سروب دیرے دیرے گھڑتا گیا اسے ایک آکار آتا گیا اور اس کو ابھی سروب دے رہے اب یہ ویدیشوں میں بھی شروع کرنا تنجانیہ میں آپ کو شروع کرنا چلو کر دیں گے انہوں نے اب یہ یہ تو اور اس کو ہم نون پروفیٹیبل سیلف سیسٹینیبل اور کچھ لوگوں کو ایجے پروفیشنی بھی اس کو چلانے تو تھوڑا بہت اس میں ایسا بھی رکھیں گی کیوں چیز چل سکیں دیکھو بینا ارث کے کوئی پرمارت نہیں ہوتا ارث کی بینا پرمارت ہو کسے جائے گا پرم کے پیچھے کیا لگا ہے ارث پرمارت پرمارت ارث سے ہی ہوتا ہے جو اسمرت ہوتا ہے تو سیوہ لیتا ہے سمرت سیوہ دیتا ہے تو یہ آج میں تھوڑا ایسا آگے کی سوچنا بھی دی اور ایک دو باتیں بول کر کے اب مجھے جانا ہوگا تب تک مہاراشٹ میں ابھی میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں کچھ تو نیچروپیتی کے سینٹر چل رہے تھے ٹھیک سے چلا نہیں پا رہے تھے مینجمنٹ کو لے کیا ہوتا نیچروپیتی میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے اینیما دے دیا مٹی لگا دی جلنیتی سوطر نیتی کرا دی ہوگی نیچروپیتی نیچروپیتی کو لوگوں نے خالی اینیما پیتی مان رکھا تھا اینیما دی اور باقی تھوڑا جلنیتی سوطر نیتی کرا دیتے مٹی مٹی پٹی مان رکھا تھا اینیما پیتی اور مٹی پیتی ایسے مان رکھا تھا اس کو بیاپک روپ سے سمجھا نہیں گیا نیچروپیتی میں تو یہ نیچروپیتی کو میں ایک شبد میں بولوں نتواتی جتنے بھی پرکرتی کے تطووں سے جن سے کوئی ہانی نہیں ہوتی اور وہ ساری چکت سا پدھتیاں کسی ایک جگہ ہٹی ہوتی 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 جس میں ہانی رہی ساری پیتھی ہوں جو انٹیگریٹی جو پیتھی ہے وہ نیچروپیتی ہے اس کا پورا کورس اس کا سلیبس بھی ایسا ہی پڑ جو بین وائی ایس ابھی سال یہاں کولیج بھی شروع کر دے رہے تو یہ کاریکرم چار جگہ ہو رہا ہے ایک تو نیچروپیتی کی جو سینٹر ٹھیک سے نہیں چل پا رہے تھے ان کو پتنجلی یوگ پیتھ گود لے کر کے چلائے گا اس کے میرے پاس بہت پروزل ہیں دوسرا بہت لوگوں نے ریجورٹ بن لیے تھے بہت لوگوں نے ریجورٹ بنا لیے اب کورنا میں بند پڑے بیچارے این پی ہوئے بیٹھے بہت وں کے تو حالت کی یہ تو پہلے دماغ میں آتا تھا ایک سال پہلے شروع کر دی دماغ میں آیا کیا پر ایسے آئی 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 تو جن کے ہوت بند پڑے ہیں الگ لگ جگہوں پر ریجورٹ بند پڑے ہیں تو وہاں پر ٹیٹمنٹ سینٹر شروع کرنے میں مسکل سے دس لاکھ روپے لگتا ہے بیس پچیس کروڑ روپے خرچ کر رکھے ٹیٹمنٹ کے لئے کتنا کرنا ہم کو کھلا آسمان چاہیے اور اس میں تھیرپی روم بنا دیتے ہیں دس بیس لاکھ روپے خرچ ہوتے دس بیس پچاس لاکھ زیادہ خرچ ہو جائیں گے تو جب پچاس کروڑ پہلے خرچ کر رہے پچاس لاکھ خرچ ہو یہ سارا ٹریٹمنٹ سن تو جو ریجورٹس ہیں جو ہوتل ہیں اب کسی کسی کی پرانی حویلیہ ہیں انہوں میں آدمی تو رہتے نہیں اب ہیں وہ بڑی ایتی حاصی تو پرانی حویلیہ ایسے لوگ ہم کو دے راجے مہاراج رہا کرتے تھے وزیر لوگ رہا کرتے تھے وہ فکروں کو دے دیتے تو چار پانچ پرانی راجہوں کے مہلوں کے آرکھ یہ سب جگہ ہے ٹریٹمنٹ شروع کر کے اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ کارکرم بہت اب اس کے لیے کم سے کم ہر مہنا پانچ سو لوگوں کی تریننگ چلے گی تھے راپیسٹ ہم خود ٹرین کر رہے ہیں ڈوکٹر یوگا چاری وید دی پڑھائی کے الٰوہ پریکٹیکل ایکسپیڈینس بہت ضروری ہے وہ یہاں سے دیکھے اور ان کو ہنڈر پرسنٹ ان کو اونلائن کر رہے ہیں سارا سسٹم اونلائن کہتا لوگ جو ہے نا آپ آدھا پی مچی بھی اب یوگ گرام میں تو آٹھ مہینے کے لئے بکنگ ہی نہیں مل رہے آگے کی تو لوگ ادھر ادھر تو ہم آپ جہاں ہے اس کا پورا ویوستی روپ سے جس کو جہاں نیرشت ہوگا وہاں پر بھی سیم ساری سیوہ کر رہے وید ایسی پر ایک بہت اس کی بہت بڑی یوزنہ بن اس میں پورا یوزنہ کو آکار دینے میں مجھے چھ مینے لگ گئے باقی تو چنٹن 20-25 سالوں سے چل رہا تھا ڈوکٹر نیرشت جی بھی کہا کرتے سمجھے ہر دکھ سینٹر کھول دو تو اب یہ نیرشت جی کی آتما بڑی ترپت ہے اب پوری ترپت ہو کے جائیں گے اب جانے میں تیس سال باقی ہے کہ ہر جگہ نیچر اپیتھی کے بڑے سینٹر ہو جائیں تو یہ سارا کاریکرم ایسی شروع کر رہے تو اس کے لئے ایک بار بہت بہت ابھی نیچر سب کا اس میں ہمارے دس دس پندرے پندرے سالوں سے ہمارے ڈوکٹر ساتھ میں تھے ایسے تو بلا رکھے ہم نے سارے ڈوکٹر ان کو اور ایڈوانس ٹریننگ دے رہے پھر تھہرا پشتوں کو بلا رہے یوگ اچاریوں کو بلا ہوا سب ایسے پورا اور بلا رہے تو یہ کاریکرم چلتا رہے گا انتیم بات آج کی کہہ کر کہ مجھے ابھی پرستان کرنا ہوگا اور یہ جو پورا بڑا کاری ہو رہا ابھی یوگا گرام یوگا گرام میں ہی پیچھل چھے مہنے میں جب میں دیکھا چھے مہنے پہلے آیا تھا تو کورو نہ تھا تو میرے سے بولے سوام جی آئے گا کون علاج کے لئے لوگ ڈرے بیٹھیں اور میں کہ تب ہی گروں سے باہر نکال لوگ کو یا تو اب لوگ پچاس پچاس سو سو لوگ بکن کرنا چاہتے پوری فیملی خاندان کے ساتھ پورے کون بے کے ساتھ جگہ ہی نہیں وہ بھی ان کو اگلے سال مل جائے گا تین ہزار لوگوں کی پرکرت چکت سا پورے کل خاندان کے پورے گاؤں کے ساتھ آج جانا یہ یوگ پیٹھ میں چالو ہو جائے گے اگلے سال وہاں تین ہزار لوگوں کے لئے ہمارے پاس ایک سال ہو جائے گا یا ایک ہزار لوگوں کی ویسطہ کر بادی یوگ بھون کے پیس مکان بن گئے وہ اپریل میں سارا چالو ہو جائے گا سو نئی کٹی اب بان گئی اور ڈھائی ٹین ٹی بہت لوگوں نے سہی یوگ جیسے میں کچھ بات کہتا ہوں تو لوگ گرو بھی بہت دیتے سہی یوگ بہت کیا اب ہر سال میرے پانسو کروڑ کے کری پروجیکٹ رہتے ہیں کتنے پانسو کروڑ کے پانسو کروڑ کے پانسو کروڑ کے نہیں پانچ سو کروڑ اور اس میں لوگ اپنی تھوڑی تھوڑی ہوتیاں دیتے اور میں سب سے بول رکھا جو بھی میرے سے پریم کرتے ہو دو پرطیشت میرے لئے نکالو میں سو پرطیشت اپنا دیا ہوا ہے تو 98 پرطیشت تمہارا گھر پریوار سنسار چلانے کے لئے اور دو پرطیشت اپکار کے لئے نکالو اور یہ بھی پرکاس بھائی نے میرے سے بولے کہ آپ نے آبان کیا تو میں بھی کے ایسے یمڈی یمی ڈوکٹر ہیں پورا جیون بھی دے رکھ ہے اپر سے دان بھی دیتے ایک بار ان کا بہت بہت ایسے ایسے بات یہ ہے کہ بھگوان کے نات ہماری حیثیت بہت بڑی ہے جب اس کا آشیش ہے تو پھر کچھ بھی کر دیں کیا ہے اور کریں گے دیکھو صبح یوگ پورا کرتے ہو تو شام کو ادھر دھر ہو جاتے ہو شام کو کتنے لوگوں نے کل یوگ کیا ہاتھ اٹھانا سچی نیچے کر لو کتنے نے نہیں کیا نہ کرنے والے ہاتھ اٹھائے تو سہی شام کو بھی یوگ پورا کیا دونوں ٹائم پورا کرو بہت ضرور نہیں کہ بہت زیادہ تھکانے والا یوگ کرنا ہے سوک شام پران ایک سن بھی بہت 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 بہت